سو جناب اب میں نتیجے کی طرف بڑھتا ہوں اب یہ اس کلام میں اتنا ہے کششے کی اس کلام سے پھر نکلنا سننے کے بعد اور واپس اس ماحول میں آنا بڑا ایک منحلہ ہو جاتا ہے وہ ایٹسل دوبارہ سب سے پہلے دیکھو آپ لوگوں نے جو ووٹنگ کر کے جو نتائج دیئے تھے اپنے طور پر پہلے ہم وہ دکھاتا ہے غلام مصطفیٰ، ارسلان غوری اور حافظ محمد علی رضا اس میں آپ لوگوں کے نتائج کے مطابق کیا ہے مصطفیٰ، حافظ علی رضا اور ارسلان آپ لوگوں کے نتائج کے مطابق ارسلان آگے ہیں پھر ہیں حافظ علی رضا اور پھر ہیں غلام مصطفیٰ میں اپنا نتیجہ بتا دوں اچھا اس میں یہ بھی کہ ظاہر ہے ایک تو یہاں پہ جو بھی ریزلٹ ہوتا ہے وہ دونوں راؤنڈز کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے کسی میں پہلے راؤنڈ میں بہت اچھا کیا ہو دوسرے میں کم کیا ہو یا اس کے اولٹ تو ظاہر ہے یہاں بجموعی کار کرتا ہے اور پھر دونوں راؤنڈ یعنی ہر راؤنڈ کے الگ الگ مارکنگ اور پھر تینوں جس سائیونڈ کے کمبائنڈ مارکس تاکہ ایک کمبائنڈ انٹیلیجنس کا ریزلٹ آ جائے یعنی اس میں یہ بھی این ممکن ہے بلکل ممکن ہے کہ مثال کے طور پہ انڈیویجنل ریزلٹ میں صدیق بھائی کے خیال میں یا سلمان بھائی کے خیال میں یا ان کے نمبر کے حساب سے کوئی اور بچہ فرسٹ ہو کاری صاحب اس میں کوئی اور بچہ فرسٹ ہو لیکن جب سب کے نمبر کمبائنڈ ہو جائیں گے اس کے بعد کیا نیٹ ریزلٹ آئے گا اس کی بنیاد پر ریزلٹ دیا جائے گا تو یہ تینوں کے کمبائنڈ نمبر کی اکاسی کرتا ہے لیکن ممکن ہے کہ انڈیویجنلی کسی کی رائے اور بھی ہو تو یہ ایک ایک کی الگ الگ رائے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مسٹر اے کاری صاحب کے خیال میں نمبر ون ہوں اور مسٹر اے سلمان صاحب کے خیال میں نمبر ٹو ہوں لیکن ہم دیارے کمبائنڈ ریزلٹ ہے تو یہ جس طریقے سے ہے اس کی مارکنگ کا سلسلہ وہ یوں ہے تو بارال ایک اپیسوڈ ایسا تھا کہ جس میں یہاں کے نتائج اور یہاں کے نتائج تھے بالکل برقس اور آج کا اپیسوڈ میں بس نتیزہ ناؤنس کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تینوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے دل خوش کر دیا یعنی سب کو اتنا لطف آیا اتنا مزہ آیا سب کو سن کے اور کمال کی بات ہے کہ جس نے کہیں بھی کسی ایک راؤنڈ میں کسر چھوڑی تو دوسرے میں اس کو پورا کر دیا اور ایسا کمبیک کیا کہ سب کو ہلا کے رکھ دیا اڑا کے رکھ دیا تو سب نے بہت ہی مزیدار لطف آیا نمبر دینا مسکل ہو گیا تھا کہ کس کو اس کو کس طرح آگے بڑھائیں ہاں تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا بڑھا ایسا ہی تو بس میں یہ کہوں گا کہ یہاں جو ریزلٹ ہیں اس میں جو گیپ ہے نمبرز میں سکسٹی سیونٹی اور سیونٹی سیونٹ پرسنٹ یہاں پر اتنا گیپ بھی نہیں ہے اس سے بھی کم گیپ ہے بلکل بس قریب قریب ہی کھڑیں تینوں ایک دوسرے کے لیکن اب کیا کیجئے کہ مجبوری ہے کہ آگے کسے کوئی بھی سکتے ہیں ورنہ مقابلہ کیسے آگے بڑھے گا تو تینوں نے ہر راؤنڈ کے الگ ایک نمبرز دیئے پھر تینوں کے نمبرز کمبائنڈ کیے گئے اس کے بعد جو کمبائنڈ ریزلٹ ہے اس کے مطابق آگے کون جا رہا ہے غلام مصطفیٰ رسلان غوری یا حافظ محمد عرید ازا میں زیادہ نہیں کھیلتا آپ لوگوں کی جذبات سے اور ریزلٹ اناؤنس کر دیتا ہوں تو یہ نتیجہ اور یہ نتیجہ اب کی دفعہ اگزیکٹلی سیم ہے اور یوں ارسلان جا رہے ہیں آگے بہت ببارک جزا کر اللہ دیکھیں بہت اچھا پڑھا ہے غلام مصطفیٰ صاحب اور رافظ ریزل صاحب جزا کر اللہ بہت بہت لطف آیا مقابلہ ہے اس لئے آپ کیا کریں مجبوری ہے ان کی مجبوری ہے اور جس طرح میں نے کہا ہوتا ہے کہ رائے مختلف بھی ہو لیکن ظاہر ہے کمبائنڈ دے ہوگی سو جزا کر اللہ بہت زبردست اپیسوڈ ہوئا اس کی مجھے خوشی ہے انشاءاللہ زندگی سہت رہی آپ لوگوں سے کل ملتے ہیں اسی ٹائم تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر